موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص جنت میں ستر مسندوں پر تکیہ لگائے ہوگا اس کے کروٹ لینے سے پہلے پھر اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کی کندھے پر ہاتھ رکھے گی یہ شخص اس کے رخصار میں اپنا مو دیکھے گا آئینے سے زیادہ صاف ہوگا اس کا چہرہ اس کے رخصار میں ایسے نظر آئے گا گویا کہ آئینے میں چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس پر ادنا موتی پورا پچھم کے درمیان کو چمکا دے گا یعنی مشرق مغرب کے درمیان کی چمکا دے گا ایسا اس میں ایک نور اللہ عطا فرمائے گا وہ عورت اسے سلام کرے گی یہ اس کا جواب دے گا اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں زائد نعمتوں میں سے ہوں انا من المزیدی اس پر ستر جوڑے ہوں گے جنہیں اس کی نظر آر پار کر جائے گی حتیٰ کہ اس کی پنڈلی کا گودہ ان کے اوپر سے دکھائی دے گا اس عورت پر ایسے تاج ہوں گے کہ ان کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو چمکا دے گا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس روایت میں بہت سارے نکات ہیں جس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں پہلا نکتہ یہ ہے کہ جنت میں یہ جو شخص ہے جس یہ ستر مسندوں پر تکیہ لگائے ہوگا اس کی کروٹ لینے سے پہلے تو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جنت میں نیند نہیں بیٹھنا لیٹھنا چلنا پھرنا آرام کرنا یہ سب کچھ ہوگا لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا اور انسان اگر سونا چاہے تو سو بھی جائے گا وہ مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن جس طرح نیند انسان کو یہاں آتی ہے کہ نیند کا محتاج ہوتا ہے وہاں محتاج ہی نہیں ہوگی چاہے تو سارا وقت ہی جاگتا رہے کوئی فق نہیں پڑے گا تو اب مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مومن اپنے پلنگ پر اپنے بیٹھ پر جو اس کے لیے وہاں پر آرائش ہے اس پر بیٹھے گا تو اس کے نیچے اوپر تلے ستر مسندیں تکیوں کی طرح ہوں گی یہ حالت تو لیٹنے اور کروٹ لینے سے پہلے کی ہوگی پھر اس کا لیٹنا کروٹ لینا کیسے بستروں پر ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جب انشاءاللہ تعالی وہاں جائیں گے تو وہاں دیکھ لیں گے کہ وہاں کے بچھونوں کا وہاں کی مسندوں کا وہاں کے پلنگوں کا کیا عالم ہوتا ہے کیا رنگ آرنگ وہاں پر معاملہ ہوتا ہے کیا رنگ برنگ کی چیزیں معاملات میں ہیں بارال اب جو اگلی بات اس میں آتی ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئے گی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی تو دیفنیٹلی کوئی اجنبی عورت تو ہوگی نہیں اس کو عطا کی ہوئی بیویوں میں سے ہوگی حورنعین میں سے ہوگی تو یہ عورت اس کی بیوی ہوگی افکورس ورنہ تو جنت ہے وہاں پر تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں نا دنیا والا اور ہاتھ رکھنے سے اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی اپنے قرب کا اسے احساس دلائے گی کہ میں تیرے اتنے قریب ہوں وہ محبت اور التفات سے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی اور اللہ تعالی نے اسے حسن و جمال میں اتنا عالی بنایا ہوگا کہ اس کے رخصار میں اپنا مو دیکھے گا یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حور جو ہے جنت کی یہ انسانوں کے لئے حورے بنائی گئی ہیں اور جو جنات کے لئے بنائی گئی ہیں وہ جنات کے لئے بنائی گئی ہیں لیکن حوریں جو ہے جو انسانوں کے لئے بنائی گئی ہیں یہ اولاد آدم سے نہیں ہیں یہ جنت ہی کی پیدائش ہے لیکن بنائی انسان کے لئے گئی ہے لیکن اولاد آدم سے نہیں ہیں اس لئے اس کا حسن و جمال ہر چیز ذرا الگ ہے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ایسی کیسی بنائی کہ چہرے میں اس کے رخصار میں اپنا چہرہ دیکھ لیں اور نظر اس سے آر پار ہو جائے اور جب اس سے پوچھا جائے گا جب وہ شخص اس سے پوچھے گا کہ اے ہاتھ رکھنے والی کاندھے پر تو ہے کون جو اتنے قرب میں آگئی ہے میرے کہ میں لیٹا ہوں جو پوزیشن ہے نا لیٹنے کی تو اس میں اتنا قرب تو وہی اختیار کر سکتا ہے جو بہت قریب ہو تو اس سے جب پوچھے گا تو وہ کہے گی کہ میں تیری بیوی ہوں ان نعمتوں میں سے تجھے عطا ہوئی ہوں جو رب نے تیرے لئے رکھی ہیں تو تجھ کو دوسری نعمتیں اور دوسری بیویاں تیرے عمال کی عوض دی گئی ہیں اور میں تیری وہ خصوصی بیوی ہوں جو محض رب زلجلال کے فضل سے زائد دی گئی ہوں اسی لئے وہ کہے گی کہ میں زائد نعمتوں میں سے ہوں کہ وہ نعمتیں باقی جو تجھے ملی ہیں وہ تو تیرے عمل کی وجہ سے تیرے رب نے تجھے عجر عطا فرمایا ہے اور میں تیرے رب کے فضل کے وجہ سے تجھے عطا ہوئی ہوں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ لہم ما یشاؤن ان کے لئے وہاں وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے لہم ما یشاؤن کہاں پہ فیہا جنت میں ولدینا مزید اور ان کے لئے اور بھی ہے تو ان کے لئے اور بھی ہے میں سے یہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس لئے وہ کہے گی کہ انا من المزید تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں ایک زاویہ یہ آ گیا اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ تو حُسْنَا تو جنت ہو گئی اور وہاں کی نعمتیں جو ہیں یہ زیادتی جو ہے نعمتوں کی وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ تعالیٰ مزید انام یہ فرمائے گا کہ یہ خاص بیوی عطیہ فرمائے گا تو معلوم ہوتا ہوا کہ یہ بیوی دوسری بیویوں سے زیادہ حسین اور شفاف اور پاکیزہ ہوگی کیونکہ یہ رب کی طرف سے خاص عطیہ ہے اس لئے ایک سے انفرادی حسن عطا فرمائے گا یہ مختلف تاج پہنے گی یہ مختلف تاج وہ بیوی ایک وقت میں نہیں پہنے گی بلکہ آگے پیچھے کبھی وہ تاج کبھی دوسرا کبھی تیسرا اس لئے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں نا وہ ہے کہ اس کے پاس تاجوں میں سے تاج ہوں گے تو کبھی ایک تاج پہن لیا کبھی کوئی تاج پہن لیا اور اس تاج کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا ایک ادنا موتی اتنا چمکدار ہوگا کہ مشرق و مغرب کو روشن کرتے تو یاد رکھنا جنت میں پھر ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جنت کی نگاہ عطا فرمائی جائے گی دنیا میں تو ہم انہیں دیکھنے کا تاب بھی نہیں رکھ سکتے اس لئے جس بندے کو جو حور عطا ہوتی ہے وہ حور تو اسے دیکھتی ہے وہ بندہ اسے نہیں دیکھتا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اگر دیکھ لے تو دیکھ ہی نہیں سکے گا اندھا ہو جائے گا اس لئے جس جس کو بھی رویت ہوئی ہے خواب میں ہوئی ہے روحانی طور پر ہوئی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خواب میں روحانی رویت ہو گئی ہم ایسی رویت تو کر ہی نہیں سکتے ہمارے پاس تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہیں تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کر رہے تھے اور آپ کے پاس دہات والوں میں سے ایک شخص تھا تو دورانِ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی اجازت مانگے گا رب اس سے فرمائے گا کہ کیا تو ان نعمتوں میں نہیں ہے جو تیرے دل کو بہتی ہیں تو انہیں چاہتا ہے تیری من پسند ہے وہ عرض کرے گا میرے رب ہاں میں ہوں تو ان نعمتوں میں لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ بیچ بوئے گا تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا پورا ہوگا کٹ جائے گا اور پاڑوں کی طرح ہو جائے گا کہ ساری کی سارا کھیت لد گیا اور ایک پاڑ بن گیا اس کی ساری فصل کا تو تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی تو وہ بدوی بولا جو بدو آدمی تھا دیاتی آدمی تھا کہ رب کی قسم ایسا آدمی آپ قریشی آنساری ہی کو پائیں گے کہ وہ لوگ کھیتی باڑی والے ہیں اور رہے ہم ہم تو کھیتی باڑی والے ہیں ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ ہنس پڑے بخاری شریف کی یہ روایت ہے اس کے متعلق جو ہے بعض تفصیلات اس پر بات کر لیتے ہیں اول یہ کہ ایک آدمی اپنے رب سے کھیتی باڑی کی جو اجازت مانگے گا تو یہ شخص دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا کسان آدمی تھا تو اسے شوق ہوگا وہ اپنا شوق پورا کرنے کو یہ عرض کرے گا کہ باری تعالی میرا دل چاہ رہا ہے دنیا کی یاد آگئی کہ دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا یہاں پر بھی کھیتی باڑی کروں تو لوگ کہتے ہیں نا دنیا کی چیزیں یاد ہوں گی ہاں ہوں گی اچھی چیزیں یاد ہوں گی برے لوگ اس طرح یاد ہوں گے کہ برے لوگ جو گناہگار کافر تھے جو انجام کو پہنچ گئے جو کافر جہنم میں وہ بھی یاد ہوں گے ان سے پوچھیں گے بھی جنتی ہاں بھئی ہمارے رب کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں اسی طرح بعض دو زخیوں سے جنت والے یوں کلام کریں گے کہ بھئی ما صلقہ کم فی سقر تم سقر میں کیا کر رہے ہو تو بڑی بری جگہ ہے قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينُ وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے بارحال اس پر پہلے بات ہو چکی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں یاد ہوں گی تو وہ اپنے رب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کرے گا تو اب رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی تو تو اپنی منچاہی نعمتوں میں ہے یعنی باغات میں ہے تجھے کھیتی باری کی کیا ضرورت ہے بھئی کھیتی باری تو وہاں کرتا تھا نا تو کہ بھئی اتنی محنت سے حل جوتا تھا سارا معاملہ کرتا تھا کہ پھر اس کو فصل پروان چڑھتی تھی تو اسے بیچتا تھا تو بیچنے کے بعد جو پیسے آتے تھے اس سے گھر چلتا تھا یا اس فصل کا کچھ حصہ تو گھر لے آتا تھا جو بھی معاملہ تھا یا ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تجھے باغات میں لذت سے ہے جنت میں جو چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سہر کرتا ہے آرام کرتا ہے کھیت ضرورت تو دنیا میں تھی نا یہاں تو تیری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر یہ تیری خواہش کا مقصد کیا ہے تو بس لیکن وہ کہے گا کہ میں چاہتا ہوں باری تعلیٰ کھیتی باری اس کی خواہش پر پھر اسے بیچ دیے جائیں گے وہ اسی طرح زمین جنت کی زمین میں بیچ پھیک دے گا جیسے کسان پھیک دیتے اس کو حل جوتنے کے بعد وہاں تو حل جوتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو ایسی ڈال دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اسے بیل دیے جائیں گے پھر وہ زمین کو نرم کرے گا وہاں حل چاہے ایسا معاملہ ہی نہیں ہے اچھا جہاں پر بھی علماء لکھتے ہیں کہ پاڑی علاقوں میں یوں ہی بیچ جو ہے نا یہ پھیک دینے سے جم جاتے ہیں تو جنت کی زمین ہے وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے باران وہ جو بھی معاملہ ہو وہ ڈال دے گا اس کے بعد جو روایت میں الفاظ آتے ہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا اگنا پورا ہوگا کٹ جائے گا پاڑوں کی طرح ہو جائے گا تو یعنی ان تمام کاموں میں تو دنیا میں وقت لگتا ہے نا فصل آنن فانن دو نہیں کھڑی ہو جاتی لیکن وہاں کا معاملہ لگ ہے وہاں پر ان تمام کاموں میں وقت نہیں لگے گا نہ اسے کوئی محنت کرنی پڑے گی بیچ ڈالے گا اور سامنے کھیتی کٹی ہوئی بلکل کھڑا وہاں پاڑ کے پاڑ سامنے ہوں گے پورا پروسس وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھرتی تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ جس حال میں جییں گے اس حال میں مریں گے اور جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت میں اٹھیں گے یہ شخص زندگی میں کھیتی کرتا تھا اور شوق بھی اس کو وہی رہا وہاں پر بھی اس کا یہی خیال رہا کہ بھئی اسی طرف اس کا دہان گیا کیونکہ ساری زندگیاں کھیتی بڑی کی ہے تو وہاں پر بھی اس کا شوق ہوا اچھا اسی طرح جیسے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان کہتے ہوئے اٹھیں گے اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پھر عاشقوں کی کیفیت میں اٹھیں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس چیز کی تڑپ تھی نہ یہاں پہ گو اس چیز میں محنت و مشقت بھی حاصل تھی تو گویا وہاں پر بھی وہی تڑپ زندہ ہوگی اب رہا اس بات کا تعلق کہ وہ بدوی وہ دہاتی کہنے لگا کہ رب کی قسم ایسا آدمی آپ قریشی یا انساری ہی کو پائیں گے کہ وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو یعنی مکہ والے کچھ لوگ اور مدینے والے عام لوگ ہی کھیتی باڑی کرتے تھے کیونکہ مکہ میں بھی یہ بڑے بڑے سردار جو تھے ان کے طائف میں انگور کے باغات تھے مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے اور طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر بٹسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس باغ میں آپ داخل ہوئے وہ باغ مکہ کے دو سرداروں کا تھا بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا ادبہ اور شہبہ اور اس وقت باغ میں بھی موجود تھے انہوں نے اپنے غلام عداز کو بھیجا بڑی تفصیل سے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں تو مکہ والوں میں بھی کچھ لوگ جو مالدار تھے انہوں نے طائف میں زمینیں خریدی تھیں وہاں ان کے باغات تھے اور اسی طرح جو ہیں مدینہ والے تو کھیتی باڑی کرتے ہی تھے یہ یمن سے بھی کھیتی باڑی چھوڑ کر مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے کیونکہ یمن میں جن علاقوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے وہاں پہ ایک ڈیم تھا صد معارب جو سات سال سات سو سال سے قائم تھا اور ملک سباہ میں اس سے بہت جمع غفیل بڑے بڑے قبائل اس سے پانی اس کی نہریں نکال کے اس ڈیم سے پھر اس کے بعد اس کو اپنی فارمنگ میں استعمال کرتے تھے لیکن جب اس میں درار پڑی اور ڈیم ٹوٹ گیا تو پھر اس کے بعد یہ قبائل وہاں سے نکلے اور مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تو یہ آس و خزرج جو ہیں یہ یہاں آگئے مدینہ مدینہ شریف آگئے اور یہاں پہ آکے سیٹل ڈاؤن ہو گئے بارہ تو اس لیے اس بدوی نے کہا کہ بھئی مکہ والے کچھ لوگ اور مدینہ والے عام لوگ ہی کھیتی باری کرتے ہیں انہی کو یہ شوق وہاں بھی بھی ہوگا ہم لوگ تو بدو لوگ ہیں سہراؤں میں رہتے ہیں بھیڑ بکریاں چراتے ہیں ہمیں تو کھیتی باری کا کوئی شوق نہیں ہے تو اب چونکہ اس نے بڑے فرنکلی اس بات کا اظہار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسکراہ اٹھے جو ہسے کہ فضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک دم وہ بدو جو ہے اس کی حاضر جوابی اور اقل مندی کی وجہ تھی یہ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا حسانہ بھی نیکی کا کام ہے عجر کا کام ہے اس لیے اس بدوی کی اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا تو اس کو اللہ نے عجر عطا فرمایا اس کا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا آج کے درس کی آخری روایت دیکھ لیتے ہیں شعب العیمان کی روایت ہے پشلی والی تو بخاری شریف کی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنتی سویا کریں گے فرمایا نیند تو موت کی جن سے اور جنتی مریں گے نہیں اس لیے علماء یہی کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اگر میرا دل کرے سونے کو کیونکہ جنت میں تو ہے نا کہ ہر خواہش پوری ہوگی تو دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ کیا فرمایا ان نوم اخو الموتی ولا یموچ اہل الجنہ کہ نیند تو موت کی بھائی ہے اس کے ہم جنس ہے اس کے جیسے اور جنتی مریں گے نہیں تو حضور انور نے لا نہیں فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے وہاں موت انگ غشی بےہوشی نشہ غرص کے غفلت پیدا کرنے والی عقل خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی اس سے اللہ پہ اکتفاہ نہیں کیا تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی اگر خواہش ہوگی تو ہمارے ہاں پہ تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو کیونکہ قرآن کہتا ہے جو چیز چاہوگے وہ ملے گی میں کہتا ہوں اس کو کہ اس کا بھی جواب قرآن میں ہی موجود ہے نا وہ چیز اگر جنت کے شایان شان ہوگی تو ملے گی شایان شان نہیں ہوگی تو بندہ خواہش کا اظہار ہی نہیں کرے گا تو جب کیا نیند جنت کی شایان شان ہے حضور نے تو فرما دیا وہ تو موت کا بھائی ہے تو موت تو جنت میں ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے جنت کے شایان شان ہے نہیں پہلے اسی درس میں میں نے کہہ دیا کہ بھئی اگر سونی کا بہت خواہش ہو تو اللہ سے اظہار کر دینا ہو سکتا ہے کوئی خصوصی تمہارے لیے معاملہ ہو جائے جیسے ادھیاتی کے لیے ہو گیا لیکن عام اصول یہی ہے کہ وہاں یہ چیزیں ہوں گی نہیں جب ہوں گی نہیں بندہ خواہش بھی نہیں کرے گا سرور و خوشی ہوگی مگر سرور کی مستی نہ ہوگی سمجھ آئی بات سرور و خوشی تو ہوگی مگر سرور کی مستی نہ ہوگی ورنہ جو عاشق لوگ ہیں وہ تو رب کا دیدار کر کے اللہ اکبر مر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو اور جان نکل جائے عشق میں محبت میں پیار میں کہ وہاں وہ معاملہ ہی نہیں ہے اس لیے وہاں خوشی تو ہے سرور بھی ہے مگر وہ سرور اس کیفیت میں نہیں پہنچے گا کہ بندے کی جان نکل جائے امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں